وولف یعنی بھیڑیا اور ایک پاورفل ایٹیٹوڈ شیر اور چیتہ بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی کسی بھیڑیے کو سرکس میں ناشتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اگر ایک بھیڑیے کو پکڑنے کی کوشش کی بھی جائے تو یا تو وہ خود مر جاتا ہے یا پھر پکڑنے والے کو مار دیتا ہے لیکن کسی حال میں بھی غلامی قبول نہیں کرتا آج ہم ایک بھیڑیے کی زندگی کے چار اہم حصولوں کے بارے میں جانیں گے وہ چار اصول جو سے باقی سب جانوروں سے الگ اور کامیاب بناتے ہیں وہ چار اصول جو آج آپ کو بھی انسانوں کی بھیڑ میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے اور کامیاب انسان بننے میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا بھیڑیا اتنا بھوکا نہیں ہو سکتا جتنا ایک پہاڑی پہ چڑھنے والا بھیڑیا بھوکا ہوتا ہے ہمیشہ اس پہاڑی پہ چڑھنے والے بھیڑی کی طرح بھوکے رہو بھوکے رہو ہمت کے ساتھ دوڑنے کے لیے اور زیادہ سیکھنے کے لیے کچھ کر دکھانے کے لیے ہمیشہ بھوکے رہو کبھی بھی خود کو پرفیکٹ مت سمجھو بلکہ اپنے مائنڈ کو ہمیشہ اپن رکھو نئی انفرمیشن کے لیے نئے تجربات کے لیے صرف اپنی منزل کے بارے میں سوچ کے نہیں بلکہ اس محنت کو بھی دل سے انجائی کرو جو وہاں تک پہنچنے کے لیے تم روز کر رہے ہو نمبر دو فائٹ لان ویسے تو ایک بھیڑیے کے لیے سب کچھ اس کی فیملی ہوتی ہے وہ جھنڈ ہوتا ہے جس میں ایک بھیڑیا ہمیشہ رہتا ہے لیکن جب وہ کسی وجہ سے اپنے جھنڈ سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا بلکہ خود پہ کام کرتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ سٹرانگ فوکسٹ اور خطرناک ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ تمہاری سپورٹ میں کچھ لوگ کھڑے رہیں گے اسی لیے ہر طرح کی سچویشن کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کرو اور مضبوط بنو سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے نمبر تری ورک لائک ہیل بٹ ویٹ پیشنٹس ایک بھیڑیا جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو بعض اوقات اسے کئی کئی دن تک شکار نہیں ملتا لیکن ایسی سچویشن میں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایک وولف اپنے کھوج کے عمل کو اور بھی زیادہ بہتر کرتا ہے اور تیزی اور صبر کے ساتھ اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے ریسرچ کے مطابق ایک بھیڑیا بینہ کچھ کھائے پیئے مسلسل دو ہفتوں تک اپنے شکار کو تلاش کر سکتا ہے تمہیں بھی اتنے ہی پیشنٹس کے ساتھ محنت کرنا ہوگی اور اپنی ہر اگلی کوشش ہر اگلی موگ کو پچھلی سے زیادہ سٹرانگ کرنا ہوگا ایک بھیڑیا کبھی بھی کمفرٹ کا عادی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنی فیملی یعنی جھنڈ کی خوراک اور حفاظت کے لیے محنت کرتا رہتا ہے ایک بھیڑیا کے لیے اس کی فیملی سب سے اہم ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت چکرنا رہتا ہے وہ ہمیشہ خود کو مضبوط کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو مات دے سکے کہا جاتا ہے کہ جب ایک بھیڑیا سوتا ہے تو وہ اپنی ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے تاکہ وہ واقف رہ سکے ہر نئے آنے والے خطرے سے تمہیں بھی ایسا ہی بننا ہے